رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں سبر کے ساتھ یعنی اس میں سبر چاہیے کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں آپ اللہ سے نراز نہیں ہیں لوگ اللہ سے نراز ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یہ سبر نہیں ہے نہ ہی اچھا ایٹی ٹیوڈ ہے سبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کروا آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بہرحال اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ charity کرتے ہیں secretly and publicly and repel evil with good اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک quality یہ ہے کہ وہ evil کو good سے repel کرتے ہیں evil کو evil سے repel نہیں کرتے ہیں for those will have the good end تو ان کے لئے پھر خاتمہ بہت اچھا ہے لہم اقمددار ان کے لئے بہت اچھا گھر ہے بہت اچھی رہائش ہے اور بہت اچھا مقام ہے اللہ کے ہاں قیامت والے دن اور پھر ابن تیمیہ کا ایک میں کوٹ آپ کو سنا دوں اچھا یہ جو type of sabr ہے نا جو اوپر بتایا یہی نحین المنکر اور عمر بالمعروف میں بھی چاہیے ہوتا ہے بہت ضروری ہے دیکھیں ہم لوگ جب دین میں نئے نئے آتے ہیں نا ہم صبر نہیں کرتے ہم اپنے parents کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں ہم اپنے siblings کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی صبر نہیں ہے دعوت ایسے نہیں ہوتی ہے دعوت کے لئے آداب ضروری ہیں اخلاق is the prerequisite of دعویٰ اگر آپ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر آپ نہ کریں آداب نہیں دکھا سکتے تو بہتر ہے نہ ہو تو نہیں ہے نل منکر ہے کہ برائی سے روکنا اس کے لئے بھی صبر چاہیے اچھا خاصا ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کے دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہے نا وہ کرنے ہیں دیکھیں میں کئی بار یوت کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں ہے نل منکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سیبلنگز کے ساتھ بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں ان کو نماز کی دعوت دے کے ٹھیک ہے نا ان کو اللہ کا تعرف کرا کے یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوٹ جائیں گے لیکن نا ڈیریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ این ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں گے وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے ہی ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا فَذَكِّرِ النَّفَاتِ ذِكْرَ نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی ہے سَيَذْ ذَكَّرُ مَئِ اَقْشَا جو خشیت والا ہے وہ ایکسپٹ کر لے گا اب خشیت ہی نہیں ہے ایک بندے میں وہ کیسے ایکسپٹ کرے گا آپ کی نصیحت اس کا دل ریڈی ہی نہیں ہے اس چیز کو ابھی لینے کے لیے ہاں یہ ہے کہ بلگو انی والو آیا یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے کریکٹ کر دیں کیا پتا اللہ اس کے دل میں ڈال دے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اگر وہ آپ کا قریبی ہے کوئی ایک ہے کہ آتے جاتے آتے جاتے تو آپ کوئی بھی نصیحت کر سکتے ایک ہے کہ اگر قریبی ہے اس کو پھر ایک سٹریٹیجی کے ساتھ نصیحتیں کریں اس کو ایک سٹریٹیجی کے ساتھ لائیں اس کو نماز کی طرف لائیں اس کو روحانیت ایکسپیرینس کرائیں جب اس کے دل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو ہنڈر پرسنٹ یہ بات ہے کہ وہ خود ہی انشاءاللہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا یہ بیسیکلی نہیں انی المنکر اور عمر بالمعروف کے حوالے سے صبر ہے جب آپ حق کی دعوت دیں گے آپ کو باتیں تو سننی پڑیں گے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے بھی صبر ہے اب آپ آگے سے غصے ہو جائیں گے آگے سے کڑوا جواب دے دیں گے آگے سے مزید کوئی کڑوی بات کر دیں گے وہ تو پھر دائی کے اصاف نہیں ہے پھر تو دائی نہ ہوا بندہ بہرحال ابن تیمیہ فرماتے ہیں اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر والمعروف کے لیے تین خصوصیات ہونی چاہیں آپ میں نمبر ون نالج علم نمبر ٹو جنٹلنس جنٹلنس سے کیا مراد ہے کہ نرم ہوں آپ نرم مزاج ہوں جنٹل ہوں آپ اور نمبر ٹو پیشن صبر یہ ہے عمر والمعروف کے لیے ضروری یہ تین چیزیں نالج is required before enjoining and forbidding ظاہر ہے نالج یعنی آپ کو ایک میٹر کا آپ کیسے اس کو enjoائن کر سکتے ہیں آپ کو خود اس میٹر کے بارے میں نہیں پتا جنٹلنس is required during it کرتے ہوئے آپ کو جنٹلنس چاہیے پیار سے سنسیریٹی کے ساتھ اخلاص سے بات کریں ٹھیک ہے نا اگلے کو confront ایسے نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ یہ تو مجھے destroy کر رہا ہے destroy نہیں کرنا reform کرنا ہے and patience is required after it جب وہ باتیں سنائے گا پھر اس کے لیے سبر چاہیے آپ کو regarding the second aspect یہ ہو گیا پہلا aspect پہلا aspect کیا تھا ابن قیم کے مطابق کہ سبر چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے حکامات بجا لانے میں اور حکامات میں نہیں ہیں نلمنکر اور عمر بال اللہ صحابہ کو انبیاء کو یہ میسیج دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ بھی سبر کیجئے جس طرح کے وہ انبیاء تھے جن کی strong determination تھی انہوں نے سبر کر کے دکھایا تھا اور بے سبرے نہ ہو ان کے لیے بے سبری سے یہاں پہ مراد ہے کہ یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جلدی دین کی طرف آ جائے یہ چھوڑ دیں یہ چیز یہ کیوں نہیں انہیں سمجھ کیوں نہیں لگ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے بے سبری یہ صحابہ کو میسیج ہے ہمیں میسیج ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ بے سبرے نہ ہو everyone has their time آپ کا کام ہے میسیج دینا بس باقی اللہ پہ چھوڑ دو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کریں it will be on the day they see that which they are promised as though they had not remained in the world but an hour of a day جب وہ دیکھیں گے روز قیامت اپنے عمال کو یا اس اس سارے میدان کو تو پھر انہیں کافی حقیقتوں کا پتہ لگے گا یہ ظاہر ہے ایک regret بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس چیز کے بارے میں تمہیں نوٹیفائی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود disobedience تھی تمہاری تو یہ کون سا سبر ہے کہ گناہوں کے حوالے سے اور اپنی خواہشات نفس کے حوالے سے سبر کرنا